الیکشن کمیشن اور پاکستان کہتی ہے کہ آئندہ الیکشن پرانی ہی ڈی لیمیٹیشن پر ہوں گے جب الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کر چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی یہ چاہیں گے کہ الیکشن وقت پہ ہوں نئی ڈی لیمیٹیشن ہے پرانی ہے ہمیں کوئی فرق نہیں باتا ہے لیکن جو آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے جو ہمارے کانسٹلیشن میں لکھا ہوا ہے اس ٹائم کے اندر الیکشن ہو پیپلز پارٹی کا یہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیر میسج ہے میں نے اپنی سیاست شروع کی دی کارونجر جبل سے ننگر پاکستان سے میری پہلی کانسٹلیشن جو میری پیپلز پارٹ انٹیکٹیٹ دی دی وہ ننگر پاکستان کی دی دی اور الحمدللہ آج بھی میں یہ بیٹھا ہوں آپ ان کارونجر کے میرے بھائیوں سے میری بہنوں سے جا کے پوچھیں کہ جب میں ایم پی تھا تو جتنے ریکارڈ ترقیاتی کام اس کارونجر جبل کے علاقے میں ہوئے تھے وہ آج تک ہسٹری میں نہیں ہوئے تو الحمدللہ میرا ایک ان سے کارونجر جبل سے ایک روحانی رشتہ بھی ہے اور ایک اٹیشمنٹ بھی ہے تو کارونجر جبل کو کوئی نقصان پہنچانا یا اس کی افادیت کو نقصان پہنچانا کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کارونجر جبل ایک ہیریٹیج ہے اس کی افادیت کو کسی صورت میں ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے اور پیپلز پارٹی سے نقمت کی وجہ سے وہاں پہ اربوں روپے کے سمال ڈیمز بنائے گئے ہیں بلین او روپیز سے ہم ایسا تو نہیں ہونے دیں گے کہ جہاں ہم نے سمال ڈیم بنائے ہیں اربوں روپے خرچ کیے ہیں وہاں جو پانی جمع ہوتا ہے اسے اڑوز پڑو سے جتنے گھاؤں والے ہیں وہ کاشتکاری کرتے ہیں اب ہم بولیں کہ جی پہاڑ کو توڑ دو تو پھر یہ سمال ڈیم کہاں جائیں گے پھر اس کا تو اب سوچ بھی نہیں سکتے تو میں نے لاس بیان کو بھی چند شرارتی دوستوں نے جن کا کام ہے کہ کوئی نے کوئی ایشو کرنا انہوں نے کوشش کی کہ کوئی شرارتی دوستوں نے اس کو ایشو کریٹ کریں اور یہ کارونجر جبل یا تھرپارکر یا سندھ کا ایک ایک انچ کا ٹھیکی دار نہ کسی کو بننے دیں گے نہ کوئی ہے آپ کے اور ہمارے صوبے میں جہاں پاکستان پیپوس پارٹی کی حکومت وہاں اکیس لاکھ افراد کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اب گھر بنانے کا اور ان گھر بنا کے نہیں دے رہے وہ لوگ جن جب سے پاکستان بنا ان کے پاس اپنے زمین کا ایک ٹکڑا ایک انچ نہیں ہے ان لوگوں کو زمین کی ملکیت بھی دی جا رہی ہے کہ آپ زمین کی ملکیت لیں اب یہ زمین بھی آپ کی ہے یہ گھر بھی آپ کا ہے یہ چھت بھی آپ کی ہے تو الحمدللہ اس سے بڑی اور کوئی عوامی خدمت نہیں ہو سکتی انڈسٹریز میں بہت کام ہوا ہے میں نے آپ چند دن پہلے کی بات بتائی کہ چند دن پہلے دعبی جی اکرامیک زون ہوا ہے اس سے پہلے نوری آباد میں ایک انڈسٹریل زون کا کام شروع ہوا ہے اسی طرح میں نے بتایا کہ سکھر میں بنانے جا رہے ہیں ہندرواز میں بنانے جا رہے ہیں اور کراچے میں مزید انڈسٹریل زون آ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ یہ ملک کی محشت کیسے چلے گی ملک کی محشت صرف سرکاری نوکریں دونوں سے نہیں چلے گی ملک کی محشت چلانے کے لیے آپ کو ملک میں مزید سنتیں لگانی ہوں گی سنتیں لگانے کے لیے آپ کو سنتیں لگانے کا ایٹموسفر دینا ہوگا سنتی ایٹموسفر دینے کے لیے آپ کو ان سنتکاروں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینی ہوں گی جب آپ وہ ساری چیزیں دیں گے تو ہی لوگ سنت وہ فراس دلی کر رہی ہے سندھ کوپریٹیو بینک جو تھا وہ تھا پھر لون ٹو فوریسٹ ڈپارٹمنٹ لون ٹو زکاة آرگنیزیشن لون ٹو ہیڈر آباد ڈورپنٹ آثورٹی لون ٹو ہیڈر آباد ڈورپنٹ آثورٹی سندھ شگر کارپوریشن اس طریقے سے سندھ روڈ پرانسپورٹ کارپوریشن جو سندھ کو لون دیے گئے تھے پھر سر ٹی سی کو دیے پھر کے ٹی سی کو دیے پھر کے ٹی سی کو دیے پھر سیلریز ایمپلائی لوکل گورنمنٹ نوشیرو فیروز اس طریقے سے جو ہے نا سوئی صدرن گیس یہ میں آپ کو لیس نیتا ہوں بہت لمبی رسٹ ہے تو یہ جو ہیڈر آباد الیکٹرک سپرائی کارپوریشن اس طرح بھی ہے کے ڈی اے بھی ہے وابڈا بھی ہے شاہ عبداللو تیو انیویسٹی ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے کوٹری سرفیس ڈینیج ڈپارٹمنٹ ہے کراچی وارٹن سی وریج بورڈ ہے ڈی سی و ہیدر آباد ہے زمینی سوال ہے ایک منٹ نہیں اب زمینی نہیں ہوتا آجا اب وہ ہو گیا سارے تو یہ مختلف سرکاری محکمے تھے ان کے لون جو ہیں وہ رائٹ آف کیے گئے ہیں کیبنٹ نے مزدوری دیا ہے پیپلز بس سرویس کے جو نئے روٹ ہیں وہ انشاءاللہ منڈے کو ہم ہمارے کوشش ہوگی منڈے یا ٹیوزڈے کو وہ کراچی میں نئے روٹ شروع کیے جائیں گے اس میں ایوی بسس کے روٹ بھی شروع کیے جائیں گے اور جو نئے پیپلز بس سرویس کی بسس آئیں اس کے بھی شروع کیے جائیں گے